موسیقی یہ ہے ہریانہ کے زلہ سرسا کا گاؤں امید پورا آج یہ ہے گاؤں ایک دم صاف اور سوچ ہے کچھ سمیں پہلے تک اس گاؤں میں گندگی ہوا کرتی تھی کیونکہ زیادہ تر لوگ شوچ کرنے باہر جایا کرتے تھے ایک دن دی آر ڈی اے سرسا کی سمپون سوچتہ ابھیان کی ٹیم نے گاؤں کا دورہ کیا انہوں نے گاؤں واسیوں کو اکٹھا کر کے گندگی سے ہونے والی بیماریوں اور پریشانیوں کے بارے میں جاگ روح کیا گاؤں واسیوں نے سوچتہ کے مہت کو سمجھا اور کچھ نے تو ابھیان سے جننے کا من ہی بنا لیا بچے نگرانی کمیٹی میں شامل ہو کر اس بات کی نگرانی کرنے لگے کہ کوئی باہر شوچ نہ جائے جو نہیں مانتا تھا اس کو کیسے سمجھایا بانیا کہ جی کہ جی سوستہ رہا ہے جی کہ بارہ نا جائے کرو کہ جی کہ ٹھیک ہے آپ کی بات مان لی آپ بھی منا کرتے تھے آپ کی بات مان لی سمجھا آپ کو بڑا اچھا لگیا آپ کو بڑا اچھا لگیا پھر آپ نے کہا بھی آپ کو آپ خود چلو اس کے بعد میں ہم پنچائیت گئے میں خود جا رہا ہے یہ ٹیم کے بچوں کے ساتھ تو وہاں میں کئی جگہاں رات کو بھی ٹائم لگایا چار بجی سے لے گیا یہاں روکے دو ایک آدمی آئے آئے بچے کوئی بھی بھر پھنجا رہے اس کو بہت لے کے موجود ہے میں بھر پھر کا کبھی رکھا ہو گا آپ کو بھر پھارا ہے آپ نے روکا لوگوں کو ہاں جی تو اب کوئی نہیں جاتا کیا بہر نہیں جی کیسا لگ رہے آپ کو بہت اچھا ہے خوش ہیں بالکل کیا آش کی تاریخ میں آپ کے گاہو میں کوئی بھی کھھلے میں شوش نہیں جاتا تو یہ بہت نیز تھے پہلے ستر پرسنٹ جی اور اب اب نہیں جاتے جی تو کیسا لگ رہے آپ نے گاہو بہت بڑی علاقی ہے بہت بڑی علاقی ہے کیا کیا بدلا آب آگیا گاہ واسیوں کی محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب کوئی شوچ کے لیے باہر نہیں جاتا سبھی گھروں میں بنے شوچالیوں کا پریوک کرنے لگے ہیں سوچتہ کا مہتر سمجھ چکے گاہ واسی سندر اور سوچ واتاورن میں رہنے لگے ہیں نیا سال ان کی زندگی میں نیا سویرہ لے کر آیا ہے موسیقی موسیقی موسیقی